اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحتہ والصلاة والسلام علی ملنبی باعتہ وعلی کلی من صحبہو وطبیعہو بی احسان باعتہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلیہ واصحابہی وبرک و سلیم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں پارہ تیلوان سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 37 سے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیری ذی زرع اند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلہم يشکرون ابراہیم علیہ السلام جب اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی وائف زوجہ محترمہ سیدہ حاجر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں جہاں نہ خانہ کعبہ ہے نہ اس وقت انسانوں کی کسی انسان کا وجود ہے انسانوں کی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور ایک پہاڑی علاقہ اور وہاں اپنی زوجہ محترمہ کو اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں علیہ السلام نے ارس کیا کہ ناظرین سیدہ حاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی تو آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کہیں پیچھے مڑو تو ایسا نہ ہو کہ دل پسیر چاہے اللہ کا حکم تاکہ چھوڑ کر جانا ہے اور دو یا تین مرتبہ صدا دی آواز دی جب نہیں پیچھے مڑ کر دیکھا تو بس اتنا کہا کہ کیا میرے سر تاج آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے رب کا یہ حکم ہے تو کہا کہ رب کا حکم ہے تو بس اس کے آگے مجھے کچھ پوچھنے کی مجال نہیں میں اپنے رب کے حکم کے آگے اپنے سر کو چکاتی ہوں ناظرین ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے یہاں تھوڑا سا توشہ وغیرہ تھا اور اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے ہیں دودھ پیتے بچے بھی فیڈ کر رہے ہیں اور جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک علاقے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس زیادہ کی اس کے علاقہ نہ کھیتی باری نہ کچھ نہ کچھ صرف پہاڑی پہاڑ ہے اور ایک ریت ہی ریت ہے کہا کہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس رب بنالی قیم السلاتہ اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے ہیں تو اب چھوڑنا میرا کام ہے اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں خانہ کعبہ کی طرف اب یہ تیرا کام ہے تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے شاید وہ احسان مانے ناظرین و سامعین یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا الہ العالمین میں اپنی اولاد اس وادیے بے ذراعت میں تیرے ذکر و عبادت میں چھوڑے جا رہا ہوں تیرے بیتِ حرام کے پاس تاکہ یہ تیرا ذکر کریں تیری عبادت کریں اور دوسرا جو فرمایا ہے کہ لوگوں کے دل یہاں اس کی طرف مائل فرما اطراف اور اطراف کے شہروں سے یہاں پر لوگ آئیں ان کے جو دل ہیں اس مکان کی شوق زیارت میں کھیشتے ہوئے آئیں اس میں ایمانداروں کے لیے یہ دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حجب و یسر ہو اور اپنے یہاں رہنے والی ضروریت کے لیے یہ کہ وہ زیارت کے لیے آنے والوں سے جو ہے وہ منتفع ہوتے رہیں ناظرین و سامعین یہ دعا جو ہے یہ یوں سمجھنے کہ دنیاوی دعا بھی ہے اور اخروی دنیاوی نعمتوں کی دعا بھی ہے اخروی نعمتوں کی دعا بھی ہے ظاہر ہے کوئی یہاں پر آئے گا تو اس میں آنے والے کے لیے بھی فائدہ ہو اور جس کے پاس آیا ہے ان کے لیے بھی فائدہ ہو ناظرین و سامعین جس طریقے سے ہم ہش کے لیے جاتے ہیں تو آپ زمزم بھی لاتے ہیں اور خجورے بھی پھر لوگ کتنی پرچیزنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نا کہ ان کا بھی فائدہ ہے ہمارا فائدہ یہ کہ ہم وہاں جاتے ہیں ہم اپنی عبادت کرتے ہیں ہمارا فائدہ بھی ان کا فائدہ بھی تو اس بات کی طرف اشارہ ہے اور پھر ناظرین ہوا یہ کہ اس طرح دعا قبول ہوئی کہ قبیلہ جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے پرندہ دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا شاید کہیں چشمہ نمدار ہو جس تجو کی تو دیکھا کہ وہاں زمزم شریف کا پانی ہے اور وہ واقعہ زمزم شریف والا کہ جب ناظرین توشہ ختم ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو کچھ نہیں مل رہا اور پیاس کے عالم میں آپ اپنی ناظرین پاؤں کی جو تلوے ہیں وہ رگڑتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق ناظرین پاؤں کی تلووں کی رگڑنے کی وجہ سے پاؤں کی ایڑیوں کی رگڑنے کی وجہ سے اور ایک روایت کے مطابق جب ناظرین علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو وہاں سے زمزم یعنی چشمہ جاری ہوا ناظرین و سامعین یوں سمجھ لیں کہ کھانے پینے کی تلاش میں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جہاں صفہ اور مروہ کی صحیح ہوتی یہاں پر تشریف لائیں اور کبھی صفہ کی طرف جاتی ہے کبھی مروہ کی طرف جاتی ہے کہ کھانا یا کچھ پانی مل جائے کچھ مل جائے اور پھر جہاں پر مرد حضرات تھوڑا بھاگتے ہیں وہ گرین لیٹس آتی ہیں وہاں بھاگنا شروع کرتے ہیں پھر گرین لیٹس ختم ہوتی ہیں تو وہاں بھاگنا ختم کر دیتے ہیں تو ناظرین یہاں پر وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی جگہ نیچے تھی تو سیدہ حاج رضی اللہ تعالی جب چلتے چلتے یہاں اس مقام پر آتی ہیں جہاں پر آج گرین لیٹس ہیں تو جگہ نیچے تھی نیچے چلی جاتی تو اب ممتہ جاگتی اور ممتہ تڑپتی کہ میرا بیٹا کے سال میں تو بھاگتے ہوئے اوپر آتی ایک عورت کا بھاگنا تھا لیکن مردوں کے لیے سنت قرار دیا گیا عورتوں کے لیے بھاگنا سنت نہیں ہے لیکن وہ ایک عورت ہی خاتون تھی ناظرین جن کی سنت مرد ادا کرتے ہیں تو پھر زمزم جاری ہوا ناظرین ایڈیر اگڑنے سے اور یہاں تک کہ کہا گیا سیدہ حاجر نے فرمایا کہ زمزم اس کا معنی ہے کہ رک جاؤ تو پھر وہ پانی چلتا رہا چلتا رہا اور ناظرین یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت حاجر رضی اللہ تعالی انہا سے وہاں بسنے کی اجازت چاہیے انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا وہ لوگ وہاں بسے اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے صلاح و تقوی کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ کی شادی کر دی حضرت حاجر رضی اللہ تعالی انہا کا وصال ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی ربنا انی اسکنتم من ذریتی بیوات غیر ذی ذرعن عند بیتک المحرب ربنا لیقیم الصلاة فجعل افدت من الناس تہوی الیہ ورزق من الثمارات لعل اللہم یشکرون یہ دعا کی اس طریقے سے قبول ہوئی کہ وہاں پر لوگ آ کر بسے اسماعیل علیہ السلام نے وہیں شادی فرمائی اور وہیں پھر اولاد کا سلسلہ ہوا اللہ تبارک و تعالی ناظرین ایک عجیب اس کی قدرت کے کارنامے ہیں تو ایک قدرت ناظرین یہ بھی نظر آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے ان کو لائے کہ شیر خوار بچے ہیں ایک وائف ہے اور پھر کس طریقے سے وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور آج آپ دیکھیں کہ لوگ جو قدر جو وہاں جانے کی تمنا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری عطا فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حود آیت نمبر نانٹی فور ہے آیت نمبر نانٹی فور ناظرین اور یہ آج کے سبق میں شامل ہے آیت نمبر نانٹی فور کا سیکنڈ پورشن ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہونا اور ضرور فرمالی جی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے تعاویٰ سسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخَذَتِ الَّذِينَ غَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اسے جاثِمینہ پڑھیں گے وفقی صورت میں جاثِمین پڑھا جائے گا آخر میں علامت وقفی اندر 94 لکھا ہوا ہے آیت نمبر 94 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلماتیں وَأَخَذَتْ دُسْرَا الَّذِينَ تِسْرَا ظَلَمُوا چوتھا السیحة و پانچوا فَا چھٹا اسبحو ساتوا فی آٹوا دیاری نوا اور ہم دسوان جاثِمینہ جو ہے وہ گیاروان کل یہاں پر ناظرین گیارہ کلماتیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے وَأَخَذَتْ الَّذِينَ اَخَذَتْ مِنَاظِينَ جو ہے وہ جب ملا کر پڑھیں گے تو تاکی ریچی زیر ہوگا تاکی ریچی زیر کو اللہ دینہ کے علام کے ساتھ بلائیں گے درمیان میں سیلیفینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا وَأَخَذَتْ الَّذِينَ پڑھا جائے گا ملا کر پڑھنے کے صورت میں ظلم امیم پر پیشے سے السیحتوں کے ساتھ کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں سیلیفینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا اور ناظرین یہاں پر ساتھ حرف شمسیہ یا حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر علف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے تو یہاں ساتھ کی آواز کو ادا کیا جائے گا ملا کر پڑھیں گے جیم پر کھڑا زبر ہے جیم کھڑا زبر جا اور جیم علی زبر جا دونوں طریقوں سے پڑھنا درستے جاثیمین یہاں وقف کریں گے تو جاثیمین پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے ادبار سے تحقیق کو ترجمہ کی جانے صرف سے پہلے آج کا سبقہ میں دیکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماع افعال حروف کون کون سے ان کی نشاندہی بھی ہوگی تحقیق کو ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طرف پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوسکی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخَذَتِ الَّذِينَ وَلَمُ السَّيْحَتُ فَأَصْبَحُ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ناظرین یہ آیت نمبر نائنٹی فور ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے تو اعراب لگاتے ہیں وَأَخَذَتِ الَّذِينَ وَلَمُ السَّيْحَتُ فَأَصْبَحُ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو یہ ہو گیا ناظرین آج کا سبق اور اعراب بھی ہم لگا چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید پر غیم کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں ناظرین تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماں کتنے ہیں کون کون سے ہیں اسماں کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو ناظرین پہلا اسم ہے الَّذِينَ دوسرا السَّيْحَتُ تیسرا دیار چوتھا ہم پانچوہ جاسمین انشاءاللہ مزید پر غیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ایک بریک کی جانب کہیں جائی کامت ملقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ایک قبل ایک ناظرین وَسْسَمِعِينَ جلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین دوسرا اسم ہے السَّيْحَتُ تیسرا اسم ہے دیار چوتھا اسم ہے ہم اور پانچوہ اسم ہے جاسمین ناظرین یہ پانچ اسمہ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ہے اخوضت دوسرا ظلم تیسرا اسبحو تو تین افعال ہیں اخوضت ظلم اور اسبحو اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں حروف حروف کتنے ہیں واو پہلا حرف فا دوسرا فی تیسرا تین حروف ہیں نمبر ایک واو نمبر دو فا نمبر تین فی پانچ اسمہ تین افعال پانچ اور تین آٹھ اور تین حروفیں تو آٹھ اور تین گیارہ کل یہاں پر ناظرین کتنے کلمات ہوئے گیارہ اچھا جی سب سے پہلے آپ دیکھیں ناظرین کہ چلتے ہیں اسمہ کی جانب الَّذِينَ اسمِ مُسُول ہے مُسُول کا معنی ہوتا ہے مِلَا ہُوَا ہُوْنَا یہ اپنے ماں قبل اور ماں باس سے مِلَا ہُوَا ہوتا ہے لنک کرتا ہے اس لئے اس کو اسمِ مُسُول کہتے ہیں ناظرین یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جمع مذکر کے لئے آتا ہے اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جو وہ لوگ جنہوں اس کے بعد ہے اَسَيْحَتُ سَيْحَتُ کا معنی کیا ہے سیحہ کا معنی ہوتا ہے چیخ چیخ مارنا چنگار کو بھی سیحہ کہا جاتا ہے بڑی ہولناک آواز کو سیحہ کہا جاتا ہے سیحہ یعنی چیخ چنگار ہولناک آواز اچھا جی دیار دیار دار کی جمع ہے دار کا معنی ہوتا ہے گھر اور دیار بہت سے گھر تو یہاں پر دیار کا معنی ہے گھروں ہم کہتے ہیں نا دار السکون یعنی سکون والا گھر دیار مدینہ مدینہ کی گھر تو یہ عام طور پر ہم استعمال بھی کرتے ہیں زیادہ نہیں کرتے اسی لیے میں نے یہاں پر شمار نہیں کیا ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہو یا منفصل ہو لیکن متصل ہونے کے اس طورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں جاثمین جاثمین فائلین کے وزن پر ہے اور اس میں فائل کا سیغہ ہے اس میں فائل وہ اسم جس میں فائلیت والا معنی پایا جائے تو ناظرین والا والے والی ترجمے کے آخر میں تو عام طور پر اس میں فائل کا ترجمہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر والا والے کا ترجمہ ہوا نہیں کیونکہ جاثمین کا معنی گھٹنوں کے بل گرنے والے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے گرنے والے ترجمہ ہوتا ہے لیکن صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تو جاثم جاثم مفرد ہے جاثمین اور جاثمون جمع ہے جاثم گھٹنوں کے بل گرنے والا جاثمین یا جاثمون گھٹنوں کے بل گرنے والے بہت سے لوگ ناظرین چلتے ہیں افعال کے جانب اخضت فی لے ماضی معروف سیغہ واحد مؤنس غائب اس کا معنی ہے کہ اس نے پکڑا یا اس نے پکڑ لیا ظلمو فی لے ماضی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے انہوں نے ظلم کیا یا ان سب نے ظلم کیا ظلم مزدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ عدل کا اپوزٹ ہے عدل کا معنی ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا اور ظلم کا معنی ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا اس بحو فی لے ماضی معروف کے وزن پر سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ ہو گئے یا وہ سب ہو گئے یا انہوں نے صبح کی یا ان سب نے صبح کی یاد اکھے ناظرین کہ یہ فیل ناکس میں سے ہے اور یہ فیل ناکس وہ فیل جو اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے کیونکہ یہ فیل ناکس ہے فیل ہے لیکن مکمل نہیں کیونکہ فیل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتے ہیں کچھ اسم کی بھی علامتیں پائی جاتی ہیں جس طریقے سے اسم اپنے جو ہے وہ اسم ابتدار خبر بنتا ہے تو یہ فیل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے تو اس بحو انہوں نے صبح کی یا ان سب نے صبح کی اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانے واؤ کا معنی اور ہے فا کا معنی پس یا تو اور فی ذرف کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے میں گیارہ کلمات میں ایک ہی کلمہ ایسا ہے جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسے ظلموں میں ظلم یہ ایک ہی کلمہ ایسا ہے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملحظہ فرمائیے واؤ زبر و حمزہ زبر آ خوہ زبر خوہ ذال زبر ذا تا لامز تل لامز بل لا و اخذ تل ذال یا زردی نون زبرنا لذینا و اخذ تل لذینا ذوہ زبر ذال لامز بل لا مین سوات پش موس ذوہ لہمس سوات یا زبر سوئی حا زبر حا تا پشتو سیحتو ذوہ لہمس سیحتو فا زبر فا حمزہ سوہ زبر اس با زبر با حاوہ پشحو فا اسبحو فا یا زرفی دال زردی یا علی زبر یا را زردی حامیم زرهم زبر جا یا جیم علی زبر جا سادے تی میمیہ زرمی نون زبرنا جاثمینا اب یہاں پر وقف کریں گے تو جاثمین پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جاثمین اب ہم پڑھیں گے ناظرین یہ تھا ہم نے پڑھا ترتیل کے ساتھ اور اب ہم حدر کے ساتھ پڑھیں گے جسے نمازی طرح بھی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہمارے اس پرگرام کا جو فرسٹ سیگمٹ ہے وہ کمپیٹ ہوا ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب وَأَخَذَتْ پَكَلْ لِيَا اَلَّذِينَ اُن لُوگوں کو ظَلَمُوا اُنہوں نے ظلم کیا اچھا جی اخذت پکڑ لیا کس نے پکڑ لیا اب فعل آرہا ہے اَسْسَيْحَتُ چِيخْنے چِنگارنے فَاپَسْ أَصْبَحُوا اُنہوں نے صبح کی فی میں دیاری گھروں ہم اپنے جاثمین گھٹنوں کے بل گرے پڑے ناظرین و سامعین یہ حرف پہ حرف لفظ بلف ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور یاد رکھیں ناظرین کہ ہم حرف بحرف ترجمہ لفظ بلف ترجمہ بھی ہم پیش کرتے ہیں اس لیے کہ ظاہرے کے عوام الناس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن جب سیکھیں تو ہمیں ایک ایک کلمے کا ترجمہ کرنا آنا چاہیے اچھا جی ہر کلمے کا ترجمہ تو کل لیتے ہیں لیکن آسان فہم ترجمہ بھی آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ناظرین آپ کو آسان فہم انداز میں ترجمہ کرنا آجائے ترجمہ کا مطلب سمجھ میں آجائے اچھا ترجمہ کرنا بھی آتا ہے تو پھر تفسیر کا معاملہ ہوتا ہے کہ شان نزول کیا ہے آیت کریمہ کا حکم ناسخ ہے منسوخ ہے کس موقع پر ناظر ہوئی کیا یہاں پر لرب لعالمین کیا فرمانا چاہ رہا ہے تو ہم وہ بھی آسان ترین انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو ناظرین اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ غَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور ظالموں کو ایک زبردست چنگار نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے اور ظالموں کو ایک زبردست چنگار نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ تفسیر کی جانب لیکن اس سے پہلے ہمیں جا رہے بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بریک ویلک کم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور ہم آپ کی خدمت میں تفسیر جو ہے وہ ارس کر رہے ہیں کہ یہاں پر ناظرین جو آیت نمبر نینٹی فور ہے اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے شعیب کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اور ظالموں کو ایک زبردست چنگار نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے ہیں ناظرین جس طرح میں نے کل بھی بتایا کہ شعیب علیہ السلام اب حجت پوری فرما رہے ہیں سرح دیکھیں نا آپ کہ آپ نمہ پرہ اٹھائیں سورہ عراف کی آیت نمبر ایٹی ایٹ قَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِ لَنُخْرِيَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُ مَعَكَ مِنْ قُلِيَتِنَّا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ اَوْ لَكُنَّا كَارِهِنَ تو ان کی قوم کے متکبر سردار بولے اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آجاؤ یعنی واپس ہمارے دین میں آجاؤ ہمارے دین اختیار کرلو یا پھر ہم اپنی بستی سے تمہیں نکال دیں گے ناظرین یہاں تک معاملہ آ پہنچا کہ شعیب علیہ السلام کی کسی بات کو سننے اور ماننے کو تیار نہ تھے اور نہج یہاں تک پہنچی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ شعیب ہماری بستی سے نکل جائیں جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں وہ اس بستی سے نکل جائیں پھر آیت نمبر نینٹی میں یہ فرمایا شعیب علیہ السلام نے یہاں پر ایک بڑی پیاری دعا فرمائی آیت نمبر ایٹی نائن میں ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیل الفاتح ان کی دھمکیاں ان کی سارے تانو تشنی ان کی باتیں تو اس کے جواب میں شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ فرما اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے ناظرین یہ آیت کریمہ اس کو یاد رکھے گا یہ آٹھوں پارہ سورہ العراف اور اس کی آیت نمبر ایٹی نائن ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں ہمارے بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہماری ماں بہنیں بتاتے ہیں کہ فلاں نے جھوٹا کیس کر دیا ہے اور ہم فز گئے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کچھ پیسہ بھی نہیں ہے ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں انہوں نے تقڑا وکیل کر لیا ہے اور ہمارے پاس وکیل بھی تقڑا رہی ہے بعض وقت ایسی بھی لوگ ہوتے ہیں کہ دشمن ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ کر رہا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے ہم کمزور ہیں ایسی کوئی سیچویشن ہو تو یہ آیت کریمہ ناظرین ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیل الفاتحین یہ ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیستہ کر تو تیرا فیستہ سب سے بہتر ہے یہ آیت کریمہ ناظرین اس آیت کریمہ کا حصہ سورہ عراف آیت 89 کا یہ ربنا افتح یہاں سے لے کر خیل الفاتحین تک یہ اگر صبح و فجر کی نماز کے بعد ناظرین کم از کم تینتیس مرتبہ پڑھ لے والا خیتیمہ دروش شریف کے ساتھ تو اللہ رب العالمین بڑا کرم فرمانے والا ہے جب آپ نے یہ دعا فرمائی تو اس کے بعد پھر یہ بھی بیان ہے کہ آیت 90 سورہ عراف اب اس کی قوم کی کافر استردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو وہ ضرور ضرور تم نقصان میں رہو گئے اب ناظرین یہ باتیں بھی شروع ہو گئی نا تو اب شعیب علیہ السلام نے اللہ کی برگا میں دعا بھی فرما دی اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر ہمارا جو حکم تھا وہ آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو نجات باتا فرمائی ظالموں کو چنگار نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے دے گئے ناظرین اس کے بارے میں مفسین فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کس طریقے سے تھا ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے صرف دو قوموں پر ایک قسم کا عذاب نازل کیا قوم سالے پر اور قوم شعیب پر ان دونوں کو ایک زبردست چنگار نے حلا کر دیا رہی قوم سالے تو اس پر نیچے سے چنگار کی آواز آئی اور رہی قوم شعیب تو اس پر اوپر سے چنگار کی آواز آئی اللہ تعالی نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے عذاب سے نجات اتا فرمائی ناظرین ایک قول یہ بھی ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے اب یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے شعیب علیہ السلام کا ابن عباس صدی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں کہ جو بستی میں مقیم تھے ان سب پر اللہ تعالی نے اس قوم پر اس پوری بستی والوں پر جہنم کا دروازہ کھولا اور ان پر دوزک کی شدید گرمی بھیجی جس سے سانس بند ہو گئے اب نہ انہیں سایا کام دیتا نہ پانی اس حالت میں وہ تیخانے میں داخل ہوئے تاکہ وہاں انہیں کچھ امن حاصل ہو لیکن وہاں باہر سے زیادہ گرمی تھی وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے اللہ تعالی نے ایک عبر یعنی بادل بھیجا انتہائی سرد اور خوشگوار ہوا اس میں تھی اور اس کی سائے میں آئے اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم اوروں کو بھی یہاں جمع کریں تو سب کو پکار پکار کر کہا کہ جی گرمی سے بچو آؤ ذرا سائے میں آجاؤ اور یہ سمجھے کہ سائے بھی ہے ہوا بھی ہے سب اس کی نیچے آئے اور جیسے ہی سب کو پکار پکار کر جمع کیا مرد عورتے بچے سب مشتمع ہو گئے تو ناظرین اچانک اللہ کے حکم سے وہ آگ بن کر بھڑک اٹھا اور وہ اس میں اس طریقے سے جل گئے جسے بھاڑ میں کوئی چیز بن جاتی ہے حسد قطادہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شعب علیہ السلام کو اصحاب ایکہ کی طرف مبعوز فرمایا اور اہل مدین کی طرف بھی اصحاب ایکہ تو عبر سے علاق کیے گئے اور اہل مدین زلزلے میں گرفتار ہوئے اور ایک ہلناک آواز سے ہلاک ہوئے تو یہ تھا ناظرین شعب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں انہیں اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا اور باقی جتنے بھی تھے نافرمان تھے اللہ رب العالمین نے سب کو چنگار کے ذریعے ہلاک و برباد فرما دیا اور اندھے پڑے رہ گئے کوئی پوچھنے والا ان کا نہیں تھا پھر آگے ناظرین کیا بیان فرمایا اس پر انشاءاللہ ارس کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرغرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانت قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا برس ہے پر ہمارے کالز کر سکتے ہیں اس کی پر نمبرز ڈسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی مل سے اٹھائیے اپنے فونس ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے سپرغرام کو دیکھتے ہیں سوکر لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے سلام علیکم جی کوندر کہاں سے جی بیٹا سب کو تجمع سنائیے جزاکاللہ بیٹا بیٹا آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آئندہ بھی جوائن کیجئے گا لیکن ٹیلی ویجن کی آواز کو بند کر دیجئے گا تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم جی کہاں سے جی سب کو تجمع سنائیے اور ظالموں کو ایک زبستہ سنگان نے پکن دیا تو وہ اپنے گھروں میں کھرنے کے دانوں میں پڑے رہے جزاکاللہ خیر السلام علیکم جی کہاں سے جی سب کو تجمع سنائیے جی سب کو تجمع سنائیے گا جی سب کو تجمع سنائیے گا جی سب کو تجمع سنائیے گا جی سب کو تجمع سنائیے اچھا میں پڑھتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخذت اللذین وقاتب اللذین نہیں نہیں اس کوئی پڑھیں وآخذ مقاتب نہیں آپ میری آواز شاید آپ کو صحیح نہیں آ رہی ہے آواز صحیح آ رہی ہے وآخذت اللذین نہیں میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے نہیں تو پھر میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آواز صحیح نہیں آ رہی تو آپ صحیح پڑھ نہیں پا رہے آپ اس کی پرکٹس کیجئے گا تو پھر انشاءاللہ میں جوائن کیجئے گا السلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میری بین سبق کو تجھو سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخذت اللذین ظالم السیحات فآخو فی دیارہم فی دیارہم جاسمین صدق اللہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مبتی صاحب سلام ورحمت اللہ طیب صاحب بات کر رہے ہیں جی مبتی صاحب خیل مبارک بیٹا آپ کو یہ مبارک کیسے ہو خیریت سے ہو جی مبتی صاحب بات کر رہے ہیں جی مبتی صاحب بات کر رہے ہیں اعلم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخذت اللہ بات کر رہے ہیں جزاک اللہ بیٹا بہت بہت شکریہ السلام علیکم سلام ورحمت اللہ جی کہاں سے راول پنی سے جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخذت اللہ ذینا ظالم سبیخات سیحة 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 فآخذہ فی دیارہ جاسمین صدق اللہ اللہ اور ظالموں کو ایک زبردست سنگار نے پکر لیا تو اپنے گھروں میں کسنا کے بال اوندے پڑے رہے ہیں سلام علیکم الحمدلہ کونگا کہاں سے محمد فاروق ملتان سے محمد فاروق جی جی سنائیے سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخذت اللہ ذینا ظالم سخیحة فأصبح رو فی ذیار ہم دات دی صدق اللہ العظیم خیر ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسے اب روزانہ علاوہ ہفتہ تبار کے پہلے چار بجے سے لائے اور پاکستانی مکہ مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹ لکاس میں یہ پروگرام پیش کی جاتا ہے فیڈبیک سے ضرور آگا کیجئے گا قرآن سنیے اور سنائے کی نام سے ڈیٹ بائی جس تاریخ چاہیے ضرور سرچ کیجئے اس سے مستفی زور اور اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کیلئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائے کی محسپان محمد سحیل رضا امجدی اور اس طواقے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامیو ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ